بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی اللہ علیہ سٹوڈنس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کمپیور سائنس کے آج کی ہماری کلاس میں ہمارا ٹاپک فارمیٹنگ پیجز ہے اس سے پہلے ہم فارمیٹنگ ٹیکسٹ فارمیٹنگ پیراگرافز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آج ہم فارمیٹنگ پیجز in microsoft word 2007 پڑھیں گے یہ کلاس سیون کا لیسن نمبر سکس ہے کلاس سیون میں سیکنڈ ٹرم کے حوالے سے آج ہم لیسن نمبر سکسٹ کریں گے تو سب سے پہلے سکرین کے اوپر آپ اپنی بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پیج کے دکھانے کا مقصد کیا ہے جی ہاں بالکل صحیح اس پیج کے دکھانے کا مقصد محض اگز دیہانی ہوتی ہے کہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ بک آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں آپ کا پین پینسل وغیرہ ہونا چاہیے جس سے آپ important points کو mark کر سکیں questions کے answers وغیرہ نوٹ کر سکیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا unit number 3 جو ہے وہ continue ہے unit number 3 ہم پڑھ رہے ہیں unit number 3 میں ہم word documents کو customize کیسی کیا جاتا ہے یہ پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ last time ہمارا topic کیا تھا جی ہاں formatting paragraph article 3.4 ہم نے complete کیا تھا formatting paragraph جس میں bullets اور number list کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ہم نے indent paragraph کے بارے میں پڑھا اور ہم نے اس میں alignment text with tabs کے بارے میں پڑھا اور ہم نے add a border اور add shading کے بارے میں پڑھا تھا آج page number 82 سے آگے ہم start کریں گے formatting pages ٹھیک ہے formatting pages اور جس میں سب سے پہلے page break آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے کہ formatting pages کیا ہے جس میں ہم page break کے بارے میں پڑھیں گے page breaks اور پھر ہم اس میں section breaks کے بارے میں پڑھیں گے کہ section break کیا ہوتا ہے یہ ہی آج کے ہمارے دو topic ہوں گے page break اور section break اور page number 86 پہ ہمارا یہ topic complete ہو جائے گا پھر next day میں انشاءاللہ ہم inserting page number اور inserting header and footer پڑھیں گے تو آج ہم page break اور section break پہ بات کریں گے تو page number 83 سے start کرتے ہیں ہمارا topic آج کا topic formatting pages just like formatting text and paragraph اسی طرح سے جیسے کہ ہم formatting text کے بارے میں پڑھ چکے ہیں formatting paragraph کے بارے میں پڑھ چکے ہیں just like formatting text and paragraph a user can format the page of the document user اپنے page کو بھی format کر سکتا ہے document کا جو page ہے اس کو بھی format کر سکتا ہے جیسے کہ وہ text کو format کرتا ہے جیسے کہ وہ paragraph کو format کرتا ہے بلکل اسی طرح سے user جو ہے وہ page کے document کی page کو بھی format کر سکتا ہے page formatting includes setting of documents margin page formatting میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ document margin document کا margin اس کا جو حاشیہ ہوتا ہے margin ہوتا ہے وہ شامل ہے as well as determining the size and orientation of the page اور اس میں جو ہے وہ page کا size شامل ہے کہ آپ نے کس size کا page use کرنا چھوٹا page use کرنا بڑا page use کرنا اور اس کی orientation کیسی ہے یعنی آپ نے اس کو اس position میں لے کر آنا ہے یا اس position میں یا اس position میں جیسے ہیں portrait اور landscape کہتے ہیں تو اس کی orientation کونسی ہے ٹھیک ہے آئے دوبارہ دیکھیں page formatting includes setting the documents margin as well as determining the size and orientation of the page a user can also create header, footer and page numbers increasing page breaks and arranging text in column user جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ header create کر سکتا ہے footer create کر سکتا ہے page number insert کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ inserting page breaks اور page breaks بھی insert کر سکتا ہے arranging text in column اور اپنے text کو column میں بھی arrange کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ formatting page سے related ہے جن میں سے آج ہم page break اور section break پہ انشاءاللہ بات کریں گے سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے page break یہاں پہ آپ کو example سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک ہی page ہے لیکن اس پہ دو الگ الگ topic ہیں تو اگر ہم دوسرے topic کو نئے page پہ لے جانا چاہیں تو اس کے لئے ہم page break use کرتے ہیں یہاں سے اپنے page کو end کروا کے دوسرا page شروع کر لیتے ہیں اور اپنا نیا topic نئے page سے شروع کر لیتے ہیں اسے ہم page break کہتے ہیں word سے مراد microsoft word ہوتا ہے words automatically divide the long document into pages with page breaks page break کے ذریعے سے automatically long pages کو more than one pages پہ more than pages میں جو ہے وہ divide کر دی جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ type کر رہے ہوتے ہیں اور جگہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ text چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی page کے اندر سارا text آنا شروع ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہوگا کہ نیا page شروع ہو جائے گا اور آپ کا نیا text نئے page پہ چلے جائے گا تو یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے microsoft word automatically divide a long document into pages with page break this type of page break is called soft page break or automatic page break اس طرح کا جو page break ہے جو خود پہ خود ہی ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں soft page break اور automatic page break a user can also insert page break at specific location in a document user بعض دفعہ خود بھی page break کر کے نیا document start کر لیتا ہے this page break that a user inserted is called hard page break اور manual page break اس طرح کا جو page break ہے جو کہ user کی طرف سے insert کے لیتا ہے ایسے hard page break یا manual page break کہا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں گے اس کی example ہے this to start a new page from here یہاں سے نیا page start کرنے کے لیے ہم انٹر پیس کرتے ہیں تو نیا page start ہو جاتا ہے a page break is a point where the current page ends and a new page wins page break basically وہ point ہوتا ہے جہاں پہ ایک page ختم ہوتا ہے اور نیا page شروع ہوتا ہے inserting a page break is useful when we want the heading to appear at the top of new page inserting page break اس وقت ہمارے لیے helpful ہوتا ہے جب کوئی user جو ہے وہ new page سے heading سے اپنا page جو ہے وہ start کرنا چاہ رہا ہے اب یہاں پہ اس کی کچھ example ہیں یہاں دیکھیں chapter number one اور یہاں پہ page ختم ہو گیا automatically page جو ہے وہ next page پہ چلا گیا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے یہ soft page break ہے اور یہاں پہ بھی page پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا بلکہ ہم نے خود سے اسے ختم کر کے chapter number two start کر لیا تو اسے ہم hard page پہ کریں گے اسی طرح سے پھر یہ soft page break کی example ہے اور پھر یہاں پہ page پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا بلکہ ہم نے خود اسے ختم کر کے next page پہ chapter number three start کر لیا تو یہ ہارڈ پیج بریک کی اگزیمپل ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں پیج خود بخود ختم ہوکے نیا پہ سٹارٹ ہو رہا تو یہ سوفٹ پیج بریک کی اگزیمپل ہے اب دیکھیں اسے اپلائی کیسے کیا جاتا ہے اسے یوز کیسے کیا جاتا ہے اس کی اگزیمپل یہاں پہ دی جارہی ہے پیج بریک اوپن اا سیف ڈاکومنٹ کوئی بھی آپ سیف ڈاکومنٹ اوپن کر لیں on the home tab in the paragraph group یہ آپ کا home tab ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا home tab ہے اس میں paragraph group میں آپ دیکھیں paragraph group کے اندر click show and hide button یہاں پہ آپ کو show and hide button نظر آئے گا یہ والا button یہ والا button آپ کو نظر آئے گا this will show paragraph marks and other hidden formatting symbol اس کے ذریعے سے paragraph کا جو mark ہے sign ہے اور جو دوسرے hidden symbol ہیں وہ show ہو جائیں گے click the place where new page will start آپ اس جگہ پہ click کریں جہاں سے آپ کو نیا پہ start کرنا ہے پھر اس کے بعد on the insert tab in the page group click page break اب یہاں پہ آپ نے دوسرا والا جو ہے وہ tab insert tab جو ہے اسے active کر لیا اور یہاں پہ page group کے اندر آپ نے جو ہے وہ page break پہ click کر دیا page break کے اوپر یہ page number 84 کے اوپر آپ کی example موجود ہے word add the page break at the document اس سے کیا ہوگا کہ Microsoft word جو ہے وہ page break add کر دے گا آپ کے document میں اگر آپ اسے delete کرنا چاہے ہیں to delete a page break page break کو delete کرنے click the page break line page break line پہ click کریں and press delete key to remove a page break اور اس کے بعد delete key press کرتے ہیں تو آپ کا page break remove ہو جائے گا اور page پہلے کی طرح سے ہی ہو جائے گا next topic ہمارا آج کا last topic ہے section break جی ہاں آپ ایک page کے اندر different sections بھی بنا سکتے ہیں like دیکھیں section number one میں آپ ایک column میں لکھ رہے ہیں اور section number two میں آپ two columns کے اندر لکھ رہے ہیں more than one columns آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے section break کہتے ہیں لیکن یہ technique بہت کم use ہوتی ہے زیادہ تر books وغیرہ لکھنے میں یہ technique ہم use کرتے ہیں by default each new document is one section by default جو ہے وہ ہر نیا document جو وہ ایک ہی section میں ہوتا ہے by default کسی کہتے ہیں term بھی سمجھ لیں جو setting پہلے سے موجود ہوتی ہیں جو programmer نے program بناتے وقت setting کی ہوتی ہے اسے ہم by default کہتے ہیں default setting by default each new document is one section but a user can easily divide a document into more than one section لیکن ایک user جو ہے وہ آسانی سے اسے more than one section میں divide کر سکتا ہے dividing a document into section allow a user to apply different formats to include section of the document dividing a document documents کو divide کرنا ہے into sections مختلف sections کے اندر allow a user to apply اسے user کو help ملتی ہے apply کرنے میں different formats to individual section of the document ہر الگ الگ section میں individual section میں different sections کو different formats کو apply کرنے میں اسے مدد ملتی ہے اب یہ اس کے ایک example ہے this section is formatted as single column یہ جو format ہے یہ single column کے اندر آپ کو documents show کر رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں this section is formatted into two columns اور یہ جو section ہے اس میں جو format آپ کو نظر آ رہا ہے وہ two columns کا نظر آ رہا ہے اب ہم دیکھیں اس کے کچھ example بھی ہیں a section is a part of a document that is separated from the rest of the document by section break section کیا ہے basically part of the document ہے جو کہ documents کو different sections کے اندر break کرنے میں مدد کرتا ہے following are the types of section break یہاں پر ہمارے پاس کچھ section break کی types ہیں جیسے next page command ہے continue command ہے اور even odd page command ہے اب تو next page command میں کیا ہوگا کہ آپ کا نیا section نیا page سے شروع ہوگا continue command سے کیا ہوگا کہ اسی page سے آپ کا نیا section شروع ہو جائے گا جیسے کہ یہ example آپ کو نظر آ رہی ہے اور even odd page میں specific page ہیں جن کے اوپر آپ جائے وہ next page break یا section break جائے وہ apply کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ اس کی detail لکھی ہوئی آپ اسے پڑھ لی جائے گا next page کو پر دیکھیں ہم اسے apply کیسے کروائیں گے same وہی method جو آپ page break پڑھ کے آئے ہیں یہاں پر بھی use ہوگا ٹھیک ہے پہلے نمبر پر open a save document کو ابھی save document آپ open کر لیں on the home tab in the paragraph group click show and hide button یہ جو پہلا والا tab ہے home tab اس میں جو paragraph group ہے اس میں show and hide button پہ اس button پہ click کر لیں جیسے کہ یہ paragraph group میں دکھایا گیا ہے this will show paragraph marks and other hidden format symbol یہ paragraph کے mark اور دوسرے hidden symbol جو ہیں ان کو show کر دے گا click the place where new section will start آپ اس جگہ پہ click کریں جہاں سے نیا section آپ نے start کرنا ہے on the page layout on the page layout tab اب یہ page layout tab third tab third tab in the page layout tab in the page setup group اور اس میں جو page setup group آپ کو second والا group نظر آرہا ہے page setup group اس میں click breaks آپ نے breaks کے button پہ یہاں پہ click کر دینا ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا ایک جہاں وہ dialogue box appear ہو جائے the break dialogue box appear یہ dialogue box آپ کے سامنے appear ہو جائے click the type of section break we want to add اب اب آپ اس type پہ click کریں جو آپ نے apply کروانی word add the section break add the document تو microsoft word section break آپ کے document پہ apply کر دے گا تو students آپ نے دیکھا کیسے زبر the tools ہیں اور یاد رکھیں صرف professionals کو ہی پتا ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوتے ہیں جیروں نے اس کی proper training لی ہوتی ہیں یہ ایسی commands ہیں جو ہر کوئی نہیں جانتا اس لیے بہت توجہ اور دھیان سے سیکھیں اور اس پہ practice بھی کریں تو اس related exercise میں questions دیکھتے ہیں آج ایک question number 4 page break and section break اسے short form میں دیکھتے ہیں question number 4 page break and section break اسے ٹک کر لیں اور اس کے آگے لکھ لیں page break کا answer page number 83 پہ ملے گا یہ basic اس کا reference ہے اور section break کا answer آپ page number 85 پہ ملے گا question number 4 part number 4 page break and section break اسے note کر لیں یہ آج کا آپ کا ہوں وقت ہے diary نوٹ کر لیں پھر میں آپ کو answer اس کا بتاتا ہوں learn and write question number 4 that is page break and section break question number 4 part number 4 آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے ستوالس یاد رکھیں learning بہت ضروری ہے جب آپ homework چیک کروانے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں assessment بھی ہوتی آپ سے سنا بھی جاتا ہے تو ایک question یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس لئے ساتھ ساتھ homework بھی check جو complete کریں ان سے یاد بھی کریں اور mostly students کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آکے homework check بھی کروائیں یہ answer کی طرف آتے ہیں page break answer وہاں different sentences کے یہ آپ page break کا answer لکھ لیں ٹھیک ہے یہ وہاں پہ arrangement کے ساتھ نہیں ہے بلکہ میں نے خود سے arrange کیا اور آپ کے سامنے خود سے لکھ ہے دوبارہ repeat کر دیں page break is a point where the current page ends and a new page brings page breaks divide the long document into pages اس کے بعد section break section break a section is a part of the document that is separated the rest of the document section break divides a document into more than one section یہ بھی اسی طرح سے ہے ایک میں نے page کی بجائے آپ کو یہاں پہ answer لکھ کے دکھ دیا آپ اسے note کے link دوبارہ repeat کر دیتا ہوں a section is a part of the document that is separated the rest of the document section break divides a document into more than one section اس کے علاوہ میں نے آپ کو ان کی pages نمبر میں بتا دی ہیں page number میں 83 سے لیا ہے page number 85 سے لیا اگر آپ پیجز کے اوپر سے دیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی یہ sentences آپ کو مل جائیں گے آخر میں ایک دفعہ پھر اپنی diary نوٹ کر لیں learn and write question number 4 that is page breaks and section break امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ help کرے گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں کا خصوصا احتمام کریں السلام Walaikum ورحمت اللہ وبرکاتہ